بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ویورس کلبوشن یادیو جو بھارتی جاسوس تھے پاکستان میں جاسوسی اور دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملاوث تھا اس کی کئی جو کارستانیاں تھی اس کی بدولت اس نے اپنے کیے کی سزا پائی اور وہ سزا یافتہ مجرم بن گیا وہ کلبوشن یادیو جو بھارت کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھا آج بھارت اس کو چھوڑ کر کسی اور کو بچانے کی زد پہ ہے یعنی کہ اپنے ہی حاضر سروس افسر کو بھارت اس وقت مکمل طور پر بھول چکا ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں پاکستان نے مسلسل کئی بار بھارت کو آفر کی ہے کہ آئیے اور کلبوشن یادیو کا مقدمہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سمات ہے اس کا حصہ بن جائیے لیکن آج ایک بار پھر ہوا یہ کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں تین رکنی بینچ نے اس کیس کی سمات کی جس میں عالمی عدالت انصاف کے کلبوشن یادیو کے کیس سے متعلق فیصلے پر عمل درامت کا کیس تھا جس پر آئی سمات ہوئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اترمین اللہ اس کے علاوہ جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاگ گل حسن اورنگزیب نے اس کیس کی سمات کی پاکستان کی ریپرزنٹیشن کی گئی اٹارنی جنرل پاکستان کی جانب سے اس کے علاوہ بھارتی ہائی کمیشن کے وکیل بیریسٹر شاہ نواز نون عدالت میں پیش ہوئے اب آج عدالت کو انتظار تھا اس بات کا کہ آج بھارت بازابطہ طور پر جواب دے گا کہ وہ بھارتی جاسوس کلبوشن یادف کے مقدمے کی پیروی کرنا چاہتا ہے یا نہیں آج بیریسٹر شاہ نواز نون عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے آ کر عدالت میں موقف لیا کہ کیونکہ نیو دیلی میں اجراس ہو رہے ہیں کلبوشن یادف سے متعلق اور اس پہ ہمیں مزید کچھ وقت درکار ہے لیکن آپ جو دوسرا مقدمہ ہے دوسرا مقدمہ بھی آپ سن لیجئے دوسرا مقدمہ بھی بھارتی شہری سے متعلق ہے اسماعیل نامی شہری تھا اور اس بھارتی شہری کو پاکستان میں جاسوسی اور دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث ہونے پر سزا ہوئی اور اس کی رہائی کے بدلے میں اب بھارت اسلامت ہائی کورٹ سے رجوع کر چکا ہے اب بھارت یہ چاہتا یہ ہے کہ ایک ہمارے شخص کو ہمارے شہری کو چھوڑ دیا جائے دوسرے پہ مٹی پاؤ یعنی کہ اس کے فیصلے پہ عمل درامت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے وہ ہے ان کا وہ لادلہ کلبوشن یادیو جس کے لیے بھارت میں کیمپین لانچ کی گئی جس کے نام پہ ووٹ بٹورنے کی ایک کوشش کی گئی جس میں اپنی قوم کو بیوکوف بنانے کے لیے مسلسل بھارتی حکومت نے حد کنڈے استعمال کیے لیکن اب جب اس کے مقدمہ لڑنے کا وقت آیا ہے تو بھارت اس مقدمے سے بھاگ رہا ہے اب ہم سوال یہ رکھتے ہیں کہ کیا بھارت مان گیا ہے کہ اس نے جو وقت مانگا ہے کہ ہمیں مزید محلت دے دی جائے تاکہ ہم اس کو سیکھ سکے اپنے ڈیسیجن کوئی کر سکے کہ کلبوشن یادیو کے کیس کی پیروی کرنی ہے یا نہیں لیکن کیا یہ کوئی چال بندی ہے نئی بھارت کی نئی چال ہے کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کا دوسرا شہری ہے اس کو رہا کر دیا جائے اور اس کے کیس کا پہلے فیصلہ کر دیا جائے کلبوشن یادیو کا معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا اگر اب اسلامباد ہائی کورٹ لیٹس پوز فیصلہ کر دیتی ہے جو دوسرا شہری ہے تو پھر تو ظاہر ہے بھارت اس کیس کورٹ میں آئے گا ہی نہیں اور وہ پھر بھاگ گیا لیکن آج چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ انہوں نے انٹرسٹ جو کیا ہے کیونکہ بیریسٹر شاہ نواز نون کی جانب سے یہ موقف لیا گیا کہ جو ڈیپٹی ہائی کمیشنر ہیں انڈیا کے وہ بھی عدالت کی معاملت کرنا چاہتے ہیں لیکن جس پر اٹاری جنرل پاکستان نے اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کو بتانا ہے کہ انہوں نے وکیل کے ذریعے پیروی کرنی ہے یا نہیں کیونکہ ڈیپٹی ہائی کمیشنر نہیں پیش ہو سکتے سفارتی معاملات ہوتے ہیں تو تہم عدالت نے آج بھارت کے وکیل کی استعدا کو منظور کیا ہے اور عدالت نے ایک بار پھر محلت دے دی ہے چودہ جنوری تک کے لیے یعنی کہ تقریباً کوئی یہ ڈیڑھ ماہ کا وقت بنتا ہے کہ آپ جائے سوچیں اور اپنے اس شہری کو جس کو آپ نے پاکستان میں جاسوسی اور دہشت گردی کے لیے تائنات کیا تھا اب اس کے کیس کی آپ نے پیروی کرنی ہے یا نہیں ہمیں بتا دیا جائے اٹان ہی جنرل پاکستان نے ایک بار پھر انڈیا کو یہ آفر دی کہ آپ کو اگر کانسلر ایکسیس چاہیے تو وہ بھی ہماری انٹیکٹ ہے ہم دے سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ہمیں درخواست دینا پڑے گی اور ہم وہ آپ کو اجازت دے دیں گے چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارکس دیئے کہ بھارتی ہائی کمیشن سے کوئی آتا ہے تو اسے ہم خوش آمدید کہیں گے تاہم بھارتی سفارت خانے کے وکیل کی صدا پر اب کلبوشن سے متعلق مزید وقت دے دیا گیا ہے انڈیا کو سوچ بچار کے لیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے تو جس کے بعد کیس کی سماعت چودہ جنوری تک ملتوی ہو گئی یہ دو مقدمے کلب کیے گئے ہیں ایک ساتھ جن کی سماعت ہو رہی ہے دو دسمبر کو اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر تھا جس پہ سماعت ہوئی یہ دونوں بھارتی شہریوں سے متعلق ہے لیکن ایک کو بھارت رہا کروانا چاہتا ہے جبکہ دوسرے کے اوپر مٹی پاؤ کی پالیسی پہ عمل پیرا ہے اسلامباد کے ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی یہ وفاقی حکومت نے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے اور عدالت یہ چاہتی ہے کہ جو عالمی عدالت انصاف کا جو فیصلہ ہے جو حکومت سوری چاہتی ہے کہ اس پہ منو ان عمل کیا جائے اور پاکستانی حکومت تو اس پہ عمل درامت کر رہی ہے لیکن اب اگر کوئی بھاگ رہا ہے تو وہ ہے بھارت وہی بھارت جو مسلسل پرپاگنڈا تو کرتا ہے لیکن اب جب وقت آیا ہے اپنے شہری کو انوسرنٹ ثابت کرنے کا تو وہ بھاگ رہا ہے تو بھارت کو بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ اپنے مقدمے کا سامنا کرے جو ہماری عدالتیں ہیں وہ سننے کے لیے تیار ہیں اگر کوئی انڈیا کی عدالت ہوتی تو اب تک یک طرفہ کاروائی کر چکی ہوتی لیکن یہ پاکستانی عدالت ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن تھا اس نے ہمارے ملک میں دہشت گردی کی کاروائیاں کروائیں لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس نے گزشتہ سماعت پہ کہا تھا کہ جو رائٹ ٹو لائف ہے وہ ہم کسی کا بھی نہیں لیں گے بلکہ ہمارے پاس جب مقدمہ آ گیا ہے تو ہم کلبوشن کی جو رائٹس ہیں اس کو بھی کبھی مکمل طور پر اس کو حق دیں گے اور انڈیا چاہتا ہے انڈیا کو بلکہ چاہیے کہ وہ اپنا مقدمہ ہمارے سامنے رکھے ہمارے سامنے آ کے پیش ہو تاکہ ہم اس کیس کا فیصلہ کریں کیونکہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درامت تو ہونا ہی ہے تو یہ تاریہ آج کی سماعت اب چودہ جنوری کو دیکھتے ہیں بھارت آتا ہے یا نہیں یا اپنی اسی جو چال بندی کر رہا ہے اسی پر قائم رہتا ہے مجھے دیجئے اجازت لیکن اس چینل پہ کومنٹ کیجئے فیڈبیک دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے سبسکرائب کرتے ہوئے تاکہ آپ کو بروقت ویڈیوز مل سکیں تو مجھے دیجئے اجازت اگلے بھی لکتہ کے لیے اللہ حافظ